ناظرین اسلام علیکم آج بارہ اکتوبر ہے نواز شیف صاحب نے ٹوئیٹ نہیں کیا جن کے لیے یہ دن خاص اہمیت رکھتا ہے لیکن جو موریت پسند ہونے کے راتے بارہ اکتوبر کا نوحہ پڑھنے کا دل کرتا ہے بارہ اکتوبر کو کیا ہوا یہ تو سب جانتے لیکن کچھ چیزیں اس کے بیک گراؤنڈ میں ہیں وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں آج ہم نے سوچا کہ آپ کو ان سے آگاہ کریں ناظرین یہ بارہ اکتوبر کی جو کا جو ایکشن ہے اس کی کہانی بہت پہلے شروع ہو گئی تھی کہانی اس وقت شروع ہوئی تھی جب نواز شیف بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتری کی جانے پر جانے کے لیے کوشہ تھے اور بھارتی وزریادہ بٹن بیاری باشپائی جو بھارتیا جنردہ پارٹی کے وزیراعظم تھے نریندر موڈی کے بلکل برقس تھے انہوں نے نواز شیف نے نریندر موڈی کے ساتھ بھی ایک کوشش کی تھی اور دوبارہ اس کو بھکتا تھا لیکن پہلا جو بھکتان ہے ان کا وہ اٹل بیہری باشپائی جو ہے ان کے ساتھ جو اپنے تعلقات وہ بہتر کر رہے تھے پاکستان اور بھارت کے درمیان علاقائی تجارت ان کا یہ خیال تھا کہ بہت ہونی چاہیے اس وقت نواز شیف پر یہ بھی الزام تھا کہ ان کی شگر ملوں کی چینی جو ہے وہ بھارت جاتی ہے اور اس کی ایکس مل پرائس جو ہے وہ پاکستان میں پندر روپے کلو ہوتی ہے اس وقت اور بھارت میں وہ بارہ روپے کلو جو ہے وہ فرام کی جاتی ہے یہ الزام تھا نواز شیف پر اس تنادر میں اس وقت کی جو فاری قیادت تھی یا اسٹیویشپینٹ تھی اس کے ساتھ نواز شیف کے تنادر پر خاص طور پر خرابت ہے خاص طور پر جنرل مشرف کے ساتھ جنرل مشرف جنرل جنرل تھے جن کو ساتھ سینئر جنرل کو سپرسیڈ کر کے نواز شیف صاحب نے بنایا تھا اپنی خواہش پر ہمارے ایک دوست ہیں شکیل شیخ ڈی نیوز کا چیف رپورٹر بھی رہے ہیں نواز شیف صاحب کے ساتھ بھی ان کے قریبی تعلقات تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ اور وہ ڈیفنس رپورٹنگ بھی کیا کرتے تھے ہم اس وقت نوجوان تھے شکیل شیخ صاحب یہ بتاتے تھے کہ بین ادیر بھوٹو نے ہمیشہ فوجی تائین آتیوں میں سیکیورٹی تائین آتیوں میں جو کتاب کہتی ہے اس پر عمل کیا یعنی جو بائے بک سمری آ جاتی تھی وہ اس کے اوپر دیکھتی تھی سینئرٹی کیا ہے اور وہ سائن کر دیتی تھی انہوں نے جو دو اپائنٹمنٹس کی ہیں تین اپائنٹمنٹس کی وہ بلکہ نون کنٹرورشن نہیں لیکن نواز شریف صاحب کا ایک دمانے میں یہ علمیت تھا اور شاید اب بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف ساڑا بندو ہو گئے اور اسی اسی کوشش میں وہ دو دفعہ مارے گئے پہلا جنرل مشرف کا دمانہ تھا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب یہ معاملہ شروع ہوا تو جنرل مشرف نے ان کو روکا اور جنرل مشرف نے ان کو کہا کہ یہ نہ کریں اس وقت جو ہے وہ اس وقت کشمیر میں بھی بہت سرگرم تھا بعد وقت آئے بال ٹو آئے بال آجائے کرتی تھی دونوں فورسز لیکن نواز شریف صاحب نہ مانے جس پر فوجی قیادت کے ساتھ ان کے تعلقات تشیدہ ہوئے پھر کارگل کا ٹائم آیا نواز شریف صاحب کو بریفنگ کے لیے بلایا گیا اور پروید مشرف نے باہرہا گیا اور نواز شریف نے بھی تصریم کیا کہ انہیں بریفنگ دی گئے لیکن انہوں نے یہ بھی تصریم کیا کہ ان کو سمجھ نہیں آئی اس سے پہلے بیندیر بھٹو جیسی طرح کا ایک پلان جو ہے وہ سوالات اٹھائے تھے اور وہ اس وقت نہیں ہو سکا تھا لیکن نواز شریف صاحب اس وقت پھر ایسا ہوا کہ اٹر بیاری باجپائی بھارتی فنکاروں اور اجشائروں اور عدیبوں کے ساتھ بس بھر کے لہور پہنچے بڑا شاندار استقبال ہوا پاکستان بھارت کے درمیان بہت جو ہے وہ بائی چارے کا پرچار ہوا لیکن اس وقت جماعت اسلامی کی اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ اور انہوں نے لاہور میں ہنگا مہارائی شروع کر دی نواز شریف صاحب نے یہ الزام لگایا بعد میں بھی لگایا ہم نے کئی دفعہ ان سے سنا بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو استعمال کیا جنرل مشرف نے اور بعد کے جو حالات ہیں اس میں یہ نواز شریف کی بات ٹھیک بھی لگتی ہے کہ جنرل مشرف نے جماعت اسلامی کو استعمال کیا جماعت اسلامی کو اس سے پہلے جنرل زیاؤلنگ بھی بھرتوں کے اقلاف استعمال کر چکے تھے وہ اس ترمیان میں باجپائی شاہب تو واپس چلے گئے ہنگا مارا ہی ہوتے نہیں سادہ دن آسو گیس بھی چلی باز لیکن یہ نواز شریف کی یہ کامیابی تھی ان دنوں میں کہ وہ اٹل بیاری باجپائی کو منارے پاکستان پر لے گئے اور منارے پاکستان پر کھڑے ہو کر بیاری باجپائی شاہب نے پہلے وزیراعظم سے اندوستان کے جنہوں نے پاکستان کو باقاعدہ تصریم کرنے کا اعلان کیا لیکن اس کے بعد نواز شریف اور بارتی وزیراعظم کے درمیان ہوت لائن کا رابطہ قائم ہوا دونوں ملکوں کے مدرائے آدم یہ ہیں کوئی ایشو ہوتا تھا تو ہوت لائن پر ایک گروس سے بات کر دیا کرتے تھے ایک دن نواز شریف صاحب کے اپنے بقول اچانک راند کے کوئی دور ڈائی بجے ہوت لائن پر بیل ہوئی انہوں نے فون اٹھا ہے تو دوسری طرح باجبائی صاحب تھے انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ میاں صاحب آپ نے تو ہماری پیٹس میں چھوڑا گو یا یہ نواز شریف صاحب کی ارفات ہے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں حیران پریشان رہ گیا اور پھر بات میں پتا چلا کہ جنہوں نے مکارگل ہو گیا جنرل مشرف اور نواز شریف کے درمیان ٹینسن تو پہلے سے موجود تھی اور نواز شریف صاحب جوہے وہ اس بات پر کافی بھرم ہوئے جب بھرم ہوئے تو میاں محمد شریف جوہے وہ اس سے زندہ تھے نواز شریف صاحب کے والے جنہوں نے نواز شریف صاحب کا اکردار میں آنے کا راستہ ہم بات کیا تھا جنرل جنانی کے درمیان میں پودے انہوں نے گورنمنٹ ہاؤس مری جو ہے وہ گورنر ہاؤس کہہ لے گورنر ہاؤس مری میں ایک دفعہ اور ایک اخبار میں بڑے اخبار میں کام کرتا تھا تو مجھے راعت کو تقریباً دو بجے یہ فون آیا کسی سورس کا کہ تین بڑے مل رہے ہیں میں نے ٹیک کیا تو جنرل مشرف نواز شریف صاحب اور میاں شریف صاحب ان کی ملاقات ہو رہی تھی اس ملاقات میں نواز شریف صاحب کے والد مہترن جو ہے میاں محمد شریف انہوں نے جنرل مشرف سے یہ کہا کہ آپ میرے چوتھے بیٹے ہو جو تین بھائی ہیں نواز شریف صاحب کے جو نواز شریف صاحب ہیں شہباز شریف ہیں اور پھر عباس شریف صاحب سے محمد ہوئے انہوں نے کہا آپ میرے چوتھے بیٹے ہو اور اس کے بعد پھر جنرل مشرف کو خوش کرنے کے لیے چیرمنٹ جائنٹ شیف صاحب کمیٹی کا عوضہ بھی دیا گیا لیکن نواز شریف دل میں جناب بانت سکتے ہیں نواز شریف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک مطلبہ جو اٹائے کر لیں وہ ایک تو کر کے رہتے ہیں دوسرہ یہ کہ وہ اگر وہ کسی بات پر ناراض ہو گئے تو پھر ان کی دل کی گرہ کھلتی نہیں ہے جیسے کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں ان کے دل کی گرہ نہیں کھلی ہے جس میں چوتھے جیسان بھی شامل ہے اور شاید حرکان بھی شامل ہو گئے بارال جواز شریف صاحب پھر یہ بھی فیصل ہوا کہ کارگل کا چونکہ معاملہ بہت بگڑ گیا ہے تو اور کارگل میں پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ دنیا بھر نے یہ تسیم کیا تک اچھی تھی نواز شریف صاحب کو امریکہ جانب پڑا بل کلنٹن کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات کے استعمال کیا اور پھر وہ کارگل کا معاملہ ٹھنڈا ہوا ختم ہو اس کے بعد نواز شریف صاحب کچھ اچھا ادھار کرتے رہے اور جنرل مشرف کو بھی یہ اطلاع تھی ہے میں نے جنرل مشرف کا کیونکہ ایک بار پہلے بھی میں نے بتایا ان کا سوسرال حیدرباد کے تھا اور میرے ان کے سوسرال میں کچھ روابط بھی تھی مجھے کچھ چیزیں ملتی رہتی تھی اور کچھ اور دوست بھی تھے جو ان کے بیٹ میٹ روز معلوم میٹ وغیرہ رہے تھے ان کے ساتھ بھی ہماری دوازتہ مچھی تھی انہوں نے یہ بتایا کہ جنرل مشرف کو یہ خدشہ ہے کہ نواز شریف ان کو نکالے گا اور نواز شریف انہوں نے اس کا بندو بسپی کا رکھا اس سے پہلے جنرل مشرف نے جو ساتھ جو جنرل سپرسیڈ ہوئے تھے ان تمام سے جنرل مشرف کا رکھے روابط اچھے تھے انہوں نے جنرل اسمانی جنرل محمود جنرل عزیز جنرل عیسان ان سب کو فون کیا اور ان سے ان کو کہا کہ آپ میرا ساتھ دیں اور انہوں نے ان کو بنا لیا اور وہ انہوں نے سرویس کو کونٹی نیو کیا ورنہ فوجی روایت یہی ہے کہ سینئر اسلیفے دے کے چلے جائیں کرتے ہیں نورملی بہرحال جب نواز شریف نے یہ بارہ اکتوبر کا اقدام ہے یہ وقت آگیا نواز شریف صاحب شجابات گئے ہوئے تھے احمد وانا پلک کالپل تھا اس کا افتفاہ کرنے اور جنرل مشرف سرین اکابت ہے شجابات سے واپسی پر گاڑی اسام آد ایکسپرس ہائیوے پر روک کر انہوں نے سعید بیدی کو گلایا اور ان سے کہا کہ یہ ان کو انہوں نے پہلے ہدایت کی تھی کہ یہ نوٹفیکیشن تیار کیا جائے سعید بیدی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن نواز شریف صاحب نے نہیں مانی پی ایم آؤ اس پہچے نوٹفیکیشن انہوں نے ان کو ہدایت کی کہ یہ نوٹفیکیشن اس طرح تیار کیا جائے چاہدی نیسار یہ کہتے ہیں کہ وہ پی ایم آؤ اس میں سو رہے تھا شباہ شریف بھی سو رہے تھے یہ پہنچے انہوں نے نوٹفیکیشن مگایا اس کے اوپر سائن کر دیئے شام کو تقریباً ساڑھے چار پانے پانچ بیجے پی ٹی وی پر اچانک یہ ٹکر چلے جنرل مشرف کو اٹھا دیا گیا ہے اور میں نے شکور صاحب تھے پی ٹی وی کے کٹرولر ڈیوز میں نے ان کو فون کیا کہ کیا یہ خبر درست ہے کیونکہ اس کے بعد پی ٹی وی کی نشیان جو ہے اچانک وہ کسی اور تو اس چلے گئی بند ہوگی ملکہ انہوں نے کہا جی یہ درست ہے پھر ہم نے پھر پتا کیا تو پتا یہ چلا کہ جنرل زہودنگ بٹ کو لگایا لگایا گیا ہے نیا روی جی اور ان کے لیے بیڈیز مگوائے گئے صدر سے راول پنڈی صدر سے جہاں یہ بیڈیز کی شاہب ہے کہ نواز شیف نے تیارے کا رکھ مور دیا ہدایت کی شاہد خاکہ نباسی جہاں وہ اس وقت سیویل ایویشن آتھارٹی کے چیرمین بھیجے اور اس کے بعد جنرل سوانی نے کراچی کا کنٹرول سبھال لیا جنرل محمود جو بعد ادا آئیس آئی چیف بنے اور جنرل نے ساتھ جو بعد ادا جیرمن جائنٹ چیف صاحب کمیٹی بنے جنرل عزیز انہوں نے ناول پنڈی کو سبھالا ایرپورٹ پر اور اس کے بعد پی ایم آس جنرل آہ بعد ادا لیفٹین جنرل بنے آنون اسلام وہ اس وقت کنل تھے وہ پہنچے نواز شیف صاحب کو گرفتار کیا اور اس کے بعد پھر کہانی بدل گئی نواز شیف صاحب کے خلاف وہ قدمہ چلا اور نواز شیف صاحب کو ایکیس سال کی صدا ہو گئی لیکن وہ پاکستان کے کیا جدید دنیا کے پہلے وزیراعظم ہے جن کی صدا ساکت کی گئی اور پھر اس کے بعد رفیق طارہ اور اس وقت صدد سے ان کے کامات سے ان کو سعودی عرب جلا وطن کر دیا دس سال کا معاہدہ تھا سعودی عرب کے ساتھ وہ معاہدہ بعد ادا عدالت میں بھی پیش کیا گیا اور پھر نواز شیف صاحب بعد میں واپس آئے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملکت کے وساق جمہوریت کیا پھر پیپلز پارٹی کے خلاف کالا کوٹ پہن کر خیال عدالت چلے گئے آسیز عدالی کے خلاف بارال پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر انہوں نے وہ شک ختم کی جو ستروی آئینی ترمیم کی تھی دو دفعہ وزیعظم ملی اور پھر اس کے بعد وہ تیسری دفعہ وزیعظم ملے لیکن پھر انہوں نے وہی کر دی تھی اور دوبارہ ان کو صدا ملی ساکت ہوئی دوبارہ وہ باہت چلے گئے اب نواز شیف اکتوبر کا مہینہ ہے نواز شیف صاحب نے واپسی کا فیصلہ کیا یاد رکھیں بارہ اکتوبر کو فاضی ایکشن ہوا تھا نواز شیف صاحب اکیس اکتوبر کو آ رہے ہیں بارہ اکتوبر اگر ہم بارہ کے ایک کو تبدیل کر کے پیچھے لے جائے تو وہ اکیس بنتا ہے بارہ ایک بدل دیں تو اکیس بنتا ہے شاید نواز شیف صاحب نے یہی کرنے کی کوشش کی ہے کہ دن تب کیا جہاں وہ تاریخ تبدیل کر دی لیکن کیا نواز شیف صاحب بارہ اکتوبر کی جو کا جو واقعہ تھا یا وہ جب سوچ ہے کیا وہ تاریخ تبدیل کر سکیں گے پاکستان آئے تو پتہ چلے گا لیکن ان کا رویہ دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید ان کے ملے یہ بہت مشکل ہے جاترین ملے جاتے دیجئے خدا کریں